غلام مصطفیٰ خر کو جانتے ہوگے یہ پی پی کا بھی بڑا ایم این ایم پی رہا اس کی بیٹی ہی ناربانی خر میں ان کے ہاں چلا گیا اس کے چاچے کے ہاں پروگرام تھا ملک شبیر خر ملک اجاز خر ان کے گھر میں پہلی مرد با مجھے کوئی دنیا دار اتنا متقی نظر آیا شکریہ دو گھلٹے بچیاں پڑھیں گی دو گھلٹے ماں پڑھیں گی دو گھلٹے کاموالیاں پڑھیں گی جانوروں کو سبھالنے والے مزدور پڑھیں گے مولانا چوبیس گھلٹے گزر جاتے ہیں روٹی کا فاقہ تو جاتا ہے اللہ کے قرآن کا فاقہ نہیں ہوتا میں نے کہا ہم تو تمہارے بارے میں سنتے تھے بڑے ظالم ہیں یوں ہیں کہا ولی صاحب اندر جا کے دیکھو میرا سال لگا میرے بھائی کا سال لگا اس کا لگا اس کا لگا ہمارے خالدان میں کوئی بھی آج بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کے رستے میں وقت نہ لگاؤ پھر ملک عجاز پکوڑیں لاکے رکھیں مجھے بڑا اچھا یاد ہے دو تین سال پہلے ایک میرے ہاتھ میں دیا اور ایک خود کھانے لگ گیا کہ مولانا میں آپ کو بتلاوں اتنے اتنے بڑے بال دونوں طرف کلاشل کو اسلا دونوں طرف سور کے شکار کا بڑا شوق تھا اپنی پوٹ ہے اپنی کشتی ہے دریا میں نکل کے شکار کرتا ہوں بڑے بڑے دھاڑے والوں سے نہیں ڈڑتا مولانا دنیا کی زندگی ایسے گزر رہی تھی جیسے مل چاہی ہو میں اپنے گھر کی علماریاں کھولتا تھا جو شراب امریکہ میں نہیں وہ میری علماری میں موجود ہوتی تھی مولانا اللہ نے مجھے بچہ تا فرمایا اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا پیدائشی گونگا بولتا نہیں تھا سلتا نہیں تھا بچہ میرا آٹھ نو سال کا ہو گیا اللہ اکبر بہنوں کا اکلوتا بھائی میری بیوی کہتی اس کا علاج کرا ہمنا اللہ اکبر سیکڑو اکڑ ارازی کے مالک پیسے کی ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں اسملیوں کے عوضے ہمارے پاس ہمارا جب جب گزر ہوتا ہے کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا کوئی نہیں ہمارا روب اتنا دمدبہ ہے چودرہ ہاتھ ہے ہمارے پاس الحمدللہ سرداری نظام ہے کہ لگے مولانا بچہ پیدا ہوا آٹھ سال کا ہو گیا نہ میرا بچہ بولے نہ میرا بچہ سنے ایک دن ہمارے ہاں تولیغی جماعت آ گئی میں تو ویسے ہی جماعت سے باغی تھا بڑے بھائی نے جماعت گھر بٹھا رکھی تھی میں بھی چلا گیا السلام علیکم اچھنے میں میرا بچہ محمد آ گیا اللہ غنی میں نے اپنے بچے سے کہا ابو مہمان آئے ہن کچھ کھان پیڑ کے لیے چیز لے کے آ اس وقت صبح صبح کا وقت تھا میرا بچہ لسی کے گلاس لے کے آ گیا اللہ غنی گلاس تھوڑے بندے زیادہ میں نے بچے کو اشارہ کیا اور گھنا یعنی اور لے کے آ جماعت کے امیر لاہور کے تھے کہنے لگے میاں صاحب یہ بچہ کا میرا کا بولتا نہیں کا پیداشی گھنگا ہے مولی صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا فون نمبر دیتا ہوں لاہور لے آنا انشاءاللہ شفا ملے گی میں نے کہا جی چھوڑو جی میں تو تھک گیا کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ڈاکٹر میں نے چھانوارے کئی سے مجھے اس کا علاج نہیں ملہ وہ ملکی جاز کھر کہتا ہے اللہ شاہد ہے فون نمبر دوں فون کر کے پوچھ لینا کہتا ہے مولانا جب جماعت والے چلے گئے میں اپنے گھر میں آیا اس وقت کی بات ہے آج سے دس سال گیارہ سال پہلے کی میری بیوی کے گلے میں جو سوننے کا ہار تھا اس کی مالیت آٹھ سے گیارہ لاکھ روپے کی تھی اس نے اپنے گلے میں یوں کر کے ہار پہ ہار ڈالا اور یوں کھیچا میرے مو پر پھیکا کہہ لگی ملک تیرا پیسہ ختم ہو گیا جا یہ ہار بیچ کے میرے بچے کا علاج کراکلا میں لاولتانگالی گلوچ کر کے میں گھر سے چلا گیا اللہ اکبر کمرے میں جا کے جتنی میرے سے شراب پی میں نے پی صبح پی دوپیر پی شام سے را پی میں نشے میں دھت علاقے والوں کو پتہ لگ گیا خیر تھی وے خیر ہو وے آج ملک کی جاز آپ پہ میں کوئی نہیں لوگ گھر سے نہ نکلے کلاشل میرے پاس کسی کو مار نہ دے عشاء کی نماز مولی کلیم اللہ اس مسجد کا امام میں لسوڑی کھرکا بہت میرا اچھا دوست ہے کہنے لگے مولی صاحب جب میں نے عشاء کی نماز میں مسجد کے دروازے پہ دیکھا میں ڈر کے باہر نہ نکلا میں نے اس کے بھائیوں کو فول کیا ملک کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کئی مار نہ دے اندر آیا میرا مازو پکڑ کے مسجد سے مجھے دھکا دیا کہ نکل کہا مہمار نمازی بھی بھاگ گئے مسجد کا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا لیا میں نے کہا ملک صاحب خیرتے ہیں کیا کرنا ہے کہ چلو بھائی دروازے پہ کھڑے مسجد کی چھوٹی دیواریں اوپر آگئے کسی کی جررت نہیں میرے پاس مولانا میں اپنی پگ میں نے کہا مولانا میں نے اپنی پگ یوں کر کے اتاری اللہ کے قدموں میں پھیک دی میں نے کہا جی اللہ کے قدم مسجد کے محراب کے دو ستون ہیں کہہ لگے میں نے اللہ کے قدموں میں پھیک دی پھر میں زمیل پہ لیٹ گیا سجدے میں نہیں الٹا مودہ لیٹ گیا میں نے اللہ کے یعنی مسجد کے دو ستونوں کو پکڑ لیا میں نے کہا اللہ آج مجھے تیری قریمی چاہیے آج مجھے تیرا رحم اور فضل چاہیے یا اللہ ایک ملک اجاز چلے دربار میں آیا پتہ نہیں کتنے تیرے دربار میں آئے ہوگے یا اللہ میں آج چلے سے مانگنے آیا یا مجھے مسجد سے باہر نکلنے کی توفیق نہ دے اٹھا لے یا میرے بچے کو آج اللہ زبان دے دے کا مولانا شراب کے نشے میں بھضو کوئی نہیں میں ساری رات محرام میں پڑا روتا رہا صبح میری آنکھیں سوج گئی مجھے نہیں پتا میرے گھر والے اٹھا کے لے گئے میں نے کہا نہیں فجر کی نماز پڑے بغیر نہیں جاؤں گا مولانا میں نے فجر کی نماز پڑی میں گھر گیا پراتو گاڑی کی میں نے چابی پکڑی میں سیدھا نماز پڑھ کے قبری ستال چلا گیا باہ باپ کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا میں نے کہا اللہ کے دربار میں درخواست زمان کرا کے آیا تم سی فارج کے اس پہ دسخت کر دو تو میرا کام بن جائے گا کہ جتنا ہو سکا ماں باپ کی قبر پہ میں بیٹھ کے رویا پھر میں جب گھر آیا اللہ غری سنو کہہ لگا جب میں گھر آیا میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا ہورل بج آیا میری بچی اسما نام بھی پتایا کہ میری بچی اسما دونوں مین گیٹ کھول کے باہر آئی اور میری گاڑی کے آگے فرنٹ پہ یوں لیٹ کر رونے لگی اور تھب تھب کر کے گاڑی پہ مار کے ہاتھ مار کے کہلے گی ابو اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی کہہ میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا اندر گیا کہہ مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح چار یا پانچ مینوں کا اکلوتا بھائی آٹھ سال کے بعد جب اس نے مجھے ابو کہاو گا تو میری خوشی کی کیا کیفت ہوئی ہوگی اللہ غری مولانا اور مجھے کول کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا ہمیں ماغنے کا ڈھگی نہیں آتا وہ تو نینے کے لیے تیار ہے مولانا یہ بچہ آٹھ دس سال پہلے گنگا تھا اللہ نے اسے زبان دے دی میرے گاوی اور تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رونے پہ دیتا ہے کہہ مولانا چار ہزار سال پہلے بھائی حاجرہ روئی اس کے رونے پر اللہ نے زمیر کو پھار دیا اگر ماں باپ رونا شروع کر دے تو خدا ہے باک کی قسم عرش بھی ہل کے ماں باپ کا بچہ قرآن کا حافظ بل گیا اور عالی بن رہا الحمدللہ تیسرے سال کا امتحان دے دیا ہے ہم نہ قدرے لوگ ہیں ذرا استحار پہ دیکھو تو سہیے ختم نبوت اللہ اکبر اس ہستی سے تو میرے رب کو پیار ہی بڑا ہے مسجد نبوی کے گونے میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اتنی دیر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے میرے یاروں مجھے دیکھ کے خاموش کیوں ہو گئے عرض کی کملی والے اس لیے ہم کسی بات پہ بیعث کر رہے تھے کیا بات کا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا اسمعیل علیہ السلام کو زمیع اللہ بنایا حضرت یوسف کو صدیق اللہ بنایا دعوت کو خلیفت اللہ بنایا نوح کو نجی اللہ بنایا باب آدم کو صفی اللہ بنایا آپ کو اللہ نے کیا بنایا آسمال کی طرف ہو کیا فرمایا ماغنے والے کو خلیل بنا دیا خلیل کی جھولی میں آنے والے کو اس نے اپنا حبیب بنا دیا شہابہ اکرامر کرنے لگے کملی والے خلیل میں اور حبیب میں کیا فرق ہے فرمایا اور تو زیادہ نہیں اللہ اکبر اتنا فرق ضرور ہے خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لے لیا اور حبیب وہ ہے جسے بن مانگے سب کچھ دے دیا ہے قلیم کو کیا ملا کوہتور پر بلایا تورات لینے کے لیے فَخْلَا نَا لَيْكِ کہنے لگے کملی والے جوتا پہل لو قلیم میں اور حبیب میں پھر کیا فرق رہے گا میرے کا کیا ہوگا کہ ذرا جوتا پہل کہ چلیے تو سہی رف رف رے میرے دروازے پر براک میرے دروازے پر جبرائیل میرے دروازے پر اللہ اکبر ابو بکر میرے دروازے پر عمر میرے دروازے پر اللہ غنی صحابہ میرے دروازے پر قرآن کے لیے مجھے جانا نہیں پڑا مکہ میں تو قرآن مکی بنا دیا مدرین مدینے میں آیا تو قرآن کو مدری بنا دیا کہ لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پوچھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے بکریاں چرانے والا کیا کرے گا لوگوں تم نے مجھے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا آؤ دیکھو جبرائیل بھی پیچھے چڑھ رہا ہے آمنہ کا لالہ گے جا رہا ہے جوتے بھی پہنوا دیئے پیوند والا کرتا بھی پہنوا دیئے فرمایا میرا حبیبہ عرش معلہ پر یہ جوتہ جو مکہ کے موچی نے گھانٹا اسی جوتے سمیت میرے عرش پہ آکے کھڑا ہو جا پیوند والا لباس پہل کر میرے عرش پہ میرے سامنے آکے کھڑا ہو جا میرے حبیب میں نے کلیب سے جوتہ اتروایا تجھے جوتہ اس لئے بنایا تاکہ تیرا شاہر میں دنیا والوں کو بتلا سکو تجھے جوتے سمیت عرش معلہ پر کھڑا ہو کر شاد مصطفیٰ کا حلال میں کروں گا اور کراچی والوں سے کماری والوں سے سدبلوچستان سرد والوں سے پوری دنیا کیل سالوں سے کہوں گا آؤ دیکھو میرے نبی کا شاہر جوتے سمیت میرے عرش معلہ پہلا کے کھڑا کر دیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا جتنا زمین سے آسمان اوچا اس سے کئی کروڑوں گنا زیادہ میرے محمد کا شاد اوچا ہے علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریات